میں اپنی قوم کے لیے جنوبی سن صوبے کا مطالبہ کرتا ہوں کہ جنوبی سن صوبے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی مسئلہ کا حل نہیں ہے اور اگر کوئی کہے کہ یہ دھردی ہم تقسیم نہیں ہونے دیں گے یہ دھردی ہم تقسیم نہیں ہونے دیں گے تو جو لوگ اس بلک کو دو لفت ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں وہ اس سندھ کی بھی تقسیم کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اس لئے کہ ہم ملک تقسیم کرنے نہیں جا رہے ہم ملک تقسیم کرنے نہیں جا رہے جب تمہیں اس بات کا اختیار حاصل ہے کہ اس شہر کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دو تو تمہیں جو چاہے اختیار مل جائے لیکن اس شہر کے لوگوں کو ان کے وسائل پر اختیار حاصل نہ ہو اس شہر کے لوگوں کو اختیار میں ان کا جائز حصہ نہ ملے یہ ممکن نہیں ہے جس طرح تم نے اپنے اختیارات کا استعمال کر کے تم نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے اس شہر کو ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہے اس شہر کو مزید ٹکڑوں میں تقسیم کرنا چاہتے ہو اسی چاہیے اس سے پہلے تم پاکستانی یعنی پنجابی پتھان سدھی بلوچی پاکستانی تھا ہی نہیں اس لیے کہ جب میرے باپ داروں نے پاکستان بنایا اس کے بعد تم پاکستانی بنے ہم تو پہلے سے پاکستانی دے مجھے پاکستان کا درس دینے والا سے پوچھتا ہوں کہ اگر پاکستانی ہی صرف پاکستان کے اندر رہنا چاہیے اور کوئی قومیت کا تصور ملک کے مفاد میں نہیں ہے تو مجھے بتاؤ پنجاب ریجمنٹ کیوں ہے سندھ ریجمنٹ کیوں ہے بلوچستان ریجمنٹ کیوں ہے فرنٹیئر کانسٹیپلیری کیوں ہے یہ سارے جی ساری جتنے ریجمنٹ بنی ہوئی ہیں یہ ریجمنٹ وان ٹو تھری فور ہو سکتی تھیں قومیتوں سے بینی لڑائی نہیں ہے لیکن نوجوانوں نے بعض جگہ پر برائی کرنے کی وجہ سے کہا کہ تمام لوگ ہماری برائی کر سکتے ہیں لیکن کسی کا باپ ہماری برابری نہیں کر سکتا ہم ہم سب کے سامنے یہ بات کہتے ہیں کہ اگر کسی قومیت سے کسی ملک کو اگر کسی کی قومیت سے کسی کی زبان کی شناک کی وجہ سے پاکستان کو خطرہ نہیں ہے تو ماجر قومیت سے دزبردار کرنے کا خواب کبھی شرمدے تعبیر نہیں ہوگا ماجر نوجوان اپنی شناک کے ساتھ زندہ رہیں گے ماجر عوام ماجر عوام اس شناک کے ساتھ اپنی حقوق حاصل کریں گے اور اسی ملک میں رہ کر حاصل کریں گے دنیا دیکھیں گی اگر یہ قومیت کا فلسفہ اس ملک کو کمزور کرنے کا باعث بنتا تو مجھے یہ بتائیے کہ خیبر پختنخواہ نام کیوں رکھا گیا اور قومی اسمبلی میں اس کی قراردار کیسے منظور ہو گئی تمام ادارے کہاں تھے تمام اس ملک کے وفادار کہنے والے لوگ کہاں تھے اگر یہ ملک کے خلاف تھا تو جو سرحد صوبہ تھا اس سرحد صوبہ کے اندر لوگوں کو اعتراض تھا کہ سارے صوبوں کے نام ان کی قومیتوں کے حوالے سے ہمارے صوبے کا نام بھی ہونا چاہیے انہوں نے باقاعدہ قومی اسمبلی سے یہ قراردار منظور کرائی نام تبدیل کر دیا سرحد کا نام خیبر پختنخواہ رکھ دیا اگر اس کا نام پختنخواہ ہو سکتا ہے علاقائی سطح پر اس کا نام ہو سکتا ہے زبان کی بنیاد پر اس کا نام ہو سکتا ہے اور اس سے ملک کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا تو صرف مہاجر لفظ کے اوپر تمہیں چڑھ کیوں ہے یہ شہر ہمارے ہاتھ سے اسی طرح نکل رہا ہے جس طرح مٹھی سے ریت سے لپوتی اس شہر میں دوگر جیتے گا چیما جیتے گا مکسی جیتے گا اور یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ اس شہر کو یہ ثابت کرنا مقصد ہے یہاں پر فیصلہ کرنے والی قوتوں کی طرف سے کہ یہ شہر آپ کا اور میرا شہر نہیں ہے اور اس خدشے کا اظہار ان تمام لوگوں کے سامنے میں نے کیا جو اس شہر میں مہاجر سیاست کرتے ہیں بلکہ میں یوں کہوں کہ مہاجر سیاست تو نہیں کرتے لیکن جب انتقابات کا وقت آتا ہے وہ مہاجر اور جیہ مہاجر کی تذبیح ہاتھ میں لے کر عوام کو بےوقف بنانا شروع کر دیتے ہیں اور آج وہی لوگ جو جیہ مہاجر کا نارہ لگانے پر جوتوں سے لوگوں کو مارا کرتے تھے اپنے آپ کو نیا سندھی کہلوانا پسند کرتے تھے اور وہ لوگ بھی جنہوں نے ایک نئی جماعت بنانے کے بعد اور سب جانتے ہیں کہ کس کی سرپرستی میں وہ جماعت بنی اس کو کیوں لانچ کیا گیا انہوں نے کہا کہ مہاجر لفظ کو ہم گالی سمجھتے ہیں الیکشن قریب آ رہا ہے تمام جماعتوں نے راگل آپ نے شروع کر دی کہ مہاجر عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے مہاجروں کو ان کے حقوق نہیں مل رہے اور اب مہاجر جو ہے وہ اس معاملے میں حق بجانی بھیں کہ وہ علیہ دا صوبے کی اگر بات کریں تو غلط نہیں ہے مسائل کے حل کے لیے پاکستان بھرلے صوبے بننے چاہیے بات یہ ہے کہ نائنصافی میرے ساتھ ہو رہی ہے ظلم میرے ساتھ ہو رہا ہے آگ میرے گھر میں لگی ہے اور میں پورے پاکستان کے لوگوں کے حقوق کی جدو جہر کا دعوے دار بن کر میں کہوں پورے پاکستان کے اندر نئے صوبے بننے چاہیے بات یہ ہے کہ تمام لوگ زبان کی بنیاد پر اپنا اپنا صوبہ رکھتے ہیں تمام لوگوں کو ان کے وسائل پر ان کے اپنی زبان بولنے والوں کو حق حاصل ہے صرف مہاجر قوم ہے جو سوائے دینے کے کبھی اس نے کسی سے لینا پسند نہیں کیا ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا ہے ہم نے اگر متحدہ بنائی تو کیا ہوا کام تو ہم مہاجر کے لیے کر رہے ہیں پوری قوم کو منافق بنانے کی کوشش کی بات یہ ہے کہ جب ہم مہاجر ہیں تو ہمیں فقریہ اپنے آپ کو مہاجر کہنا چاہیے جس طرح پنجابی اپنے آپ کو فقریہ پنجابی اور سندھی اپنے آپ کو فقریہ سندھی کہتا ہے ہم نے پاکستان بنایا تو وہ پاکستانی بنے لیکن میرے باپ دادا اس پاکستان کے بننے سے پہلے پاکستانی بن چکے تھے جنہوں نے ہندوستان کے مسلم اقلیتی علاقوں کے اندر یہ نارے ملند کیے تھے کہ بٹھ کے رہے گا ہندوستان لے کے رہیں گے پاکستان انہوں نے تو اس پاکستان کی وفاداری کا حل اس وقت اٹھایا تھا جب پاکستان وجود میں نہیں آیا تھا باقی لوگ تو پاکستانی اس وقت بڑھے جب میرے باپ داداؤں نے پاکستان بنا دیا تھا اس سے پہلے تو وہ پنجابی تھے پتھان تھے سندھی تھے بلوچی تھے سپریم کورٹ سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے ان ڈی ایم اے گو بہت بڑا آسائنمنٹ دے دیا کہ صاحب یہاں پر کچھی آبادیاں جو نالوں میں پسائی گئی ہیں انہیں ختم کر دیا جائے اور انہیں اور بہت سیر آسائنمنٹ دیئے گئے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تمام کچھی آبادیاں بنی اس کی سرپرستی میں اور اس کے کچھی آبادیوں کے بننے کے اسباب کیا تھے میری قوم کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ کچھی آبادیاں بغیر کسی کی سرپرستی میں نہیں بنی اور ان کچھی آبادیوں کو بسانے کا سب سے بڑا بنیادی مقصد یہ تھا کہ اس مہاجر قوم کو شہری علاقوں کے اندر اقلیت میں تبدیل کرنے جائے اور اقلیت میں تبدیل کرنے کیلئے اس شہر کو تباہ کیا گیا اس شہر میں بہار سے لاکر لوگوں کو آباد کیا گیا کچھی آبادیاں بسائی گئیں جرائم پیشہ افراد کو جرائم کرنے کی سہولتیں فراہم کی گئیں منشیات کے اڑے قائم کیے گئے جرائم کے اڑے قائم کیے گئے آج اگر آپ یہ کہیں کہ اس شہر کو تباہ کر دیا تو اس شہر کو تباہ کرنے کے اندر اس شہر کے لوگوں کا عمل دخل نہیں تھا اس شہر میں بہار سے لاکر آپ بھی جن لوگوں کو آباد کیا جن کی سرپرستی کی اس مہاجر قوم کو اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے اس کی وجہ سے یہ شہر تباہ ہوگا